وزیراعظم شہباز شریف کا سلاب زدہ علاقوں کا دورہ مولانا فضل الرحمن بھی ساتھ موجود امداد اکاموں پر بریفنگ دیرہ اسماعیل خان میں سلاب سے تباہ حال سگوپل کا دورہ بھی کیا خطاب میں شہباز شریف کا کہنا تھا پچھلی حکومت نے وسائل برباد کیے سیاست سے بالا تر ہو کر عوام کی خدمت کا عظم کر رکھا ہے وزیراعظم کی سلاب متاثرین کی مدد کرنے والوں کو شہبازی کہا پہلا سو گھروں کا منصوبہ ٹانک میں بنایا جا رہا ہے دو ہفتے میں اس کا ہم سب وہاں پر جا کے اس کا افتتا کریں گے سنگے بنیاد نہیں گھر بن چکے ہوں گے انشاءاللہ توہین عدالت کے اس عمران خان نے دوسرا دواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ غیر ارادی طور پر بولے گئے الفاظ پر افسوس ہے مقصد خاتون جج کی دلازاری کرنا نہیں تھا اپنے الفاظ پر خاتون جج سے پچتاوے کا اظہار کرنے پر بھی شرمندگی نہیں ہوگی وضاحت قبول کر کے توہین عدالت کا شوکاز نوٹس واپس لیا جائے عمران خان نے کل اپنی بات کو نئے مطلب پہنا دیئے یہ سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت کیا جاتا ہے کہ پہلے حملہ کیا جائے اداروں کو متنازہ بنایا جائے پھر کہا جائے کہ میں نے تو میرٹ کی بات کی تھی وزیر دفاع خاجہ آصف کی تنقید کہا پاک فوج میں سب تقروریاں میرٹ پر ہوتی ہیں وزیر اعظم مشاورت کے بعد سروسز چیف تائینات کرتے ہیں تحریک انصاف حکومت کے ایک اور نا اہلی پی ٹی آئی دور میں مہنگی الین جی خریدے جانے کا انکشاف سستی بولی منسوک کر کے عوام پر دس عرب روپے سے زیادہ کا بوجھ ڈالا گیا آریٹر جنرل کی رپورٹ میں ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی سفارش وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس میں نئی روایت قائم کر دی غیر ملکی تحائف وزیر اعظم ہاؤس میں رکھنے کا فیصلہ کہا تحائف عوام کو دکھانے کا احتمام کیا جائے تاکہ دوست ممالک کی پاکستان سے محبت سے عوام بھی آگا ہوں وزیر اعظم ہاؤس میں غیر ملکی تحائف کے لیے جگہ مختص کر دی گئی اور روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری انٹر بانگ میں ڈالر ایک روپے ترہاسی پیسے مہنگا ہو کر دو سو تیس روپے پچیس پیسے تک پہنچ گیا اوپن کرنسی مارکٹ میں ڈالر کی قیمت دو سو تین تیس روپے ہو گئی